موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورس ہے موجود ہوں اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اس وقت ازاد کشمیر کے علاقہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا کسی زمانے میں منگلہ اور وہ بھی ایک خوبصورت دیوی ایک خوبصورت عورت کے نام منگلہ دیوی میں نے دیکھی نہیں تھی لیکن خوبصورت ہی ہوگی اتنا بڑا قلعہ جس کی محبت میں بنایا گیا ہے ظاہر بات ہے وہ خوبصورت ہوگی اور اس کے علاوہ اسی کے نام پر اتنا بڑا ڈیم جو ہے کسی زمانے میں پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم تھا اگر بنایا گیا تو ظاہر بات ہے کہ بہت خوبصورت چیز ہوگی اس کے علاوہ جب میری پیدائش تھی ڈائنٹی وان کے انڈ میں ڈائنٹی ٹو کے شروعات میں ایک بہت بڑا سلاب آیا تھا جس نے نوید سنائی تھی کہ زبیر ریاض پیدا ہو چکے ہیں وہ جو سامنے پیچھے آپ پول دیکھ رہے ہیں وہ پول جو ہے ٹوٹ کیا تھا وہ اس طرف میرے ساتھی جو پیچھے ہیں کیمرے کے وہ سارے ہنس رہے ہیں کہ میں تنی بڑی بڑی جو ہے کیوں باتیں بول رہا ہوں منگلہ جو ہے میرپور جو سٹی ہے ازاد کشمیر کی اس کے اندر آتا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈائم کے وزٹ کیا تھا نیچے جہاں سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے ایک ہزار میگا وائٹ کے آس پاس جو کہ تقریبا پاکستان کے بارہ تیرہ شہروں کو مین سٹیز میں جا رہی ہے سامنے اس طرف دیکھ رہے ہیں ڈائم جو ہے جو پانی کے ڈیڈ لیول ہے اس سے تقریبا پچاس ساٹھ فوٹ کے آس پاس باقی بچہ ہے فیلحال ہم یہاں پہ موجود ہیں یہ ہے ایک چھوٹا سا قلعہ ہے جو کہ منگلہ دیوی کی محبت میں جو کہ راجہ پورس کی بیٹی تھی ان کی محبت میں یہاں پہ بنایا گیا تھا جو چھوٹے سے گاؤں میں یہاں پہ رہتی تھی ہمارے ساتھ جو ہے آپ کو ساتھیوں سے ملاتے ہیں یہاں پہ پورا گروہ پہ ہمارے ساتھ دکتور حضرت سابر صاحب بہت شکریہ آپ کی ساری محبت کا وقاس بھائی کو آپ جانتے ہیں شکیل بھائی یہاں پہ مگلہ ڈیم پہ ہوتے ہیں اور ہمارے بڑے ہائی لیول کے فین تھے آواز سن کے اپنے روم سے باہر آگئے حتیق صاحب وقار صاحب ڈاکٹر عبدالحمیز صاحب اور ناصر اور عثمان وغیرہ جو ہیں اس ڈرون کے پیچھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈرون اوپر پل کے اس طرف پنجاب ہے اور یہ جو ہے ازاد کشمیر کی انٹری ہو رہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ازاد کشمیر زبردست یہ جو ہے سلاب آیا تھا جس سے یہاں سے لے کر جہلم تک اس کا سارا جو ملبا وغیرہ ہے وہاں تک سلاب کے ساتھ گئے تھا پچیس تیس کلو میٹر یہاں سے جہلم ہے اس طرف لیفٹ کی طرف اور ریٹ کی طرف جو ہے ڈینہ ڈینہ شہر ہے یہ دیکھیں آپ کو چاروں طرف سے نہریں ملیں گی اس طرف سے ایک نہر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر نیچے دوبارہ پانی کی ساری لہیں بن رہی ہیں اور یہاں سے یہ نیچے بجلی گھر ہے جہاں سے تقریبا یہاں پہ دس یونٹ بجلی کے لگے ہوئے ہیں اور اس میں سے سال کے ہر وقت دو جو یونٹ ہیں وہ ریفرش ہوتے ہیں اس میں جو نیو ٹکنالوجی بغیر ہے وہ یوز ہوتی ہے اس کو اس لیے بند رہتے ہیں باقی آٹھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں پیچھے پانی کے حساب سے پانی جو ہے جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے فل کپیسٹی میں کام کر رہے ہوں گی اس وقت آٹھ سو میگا وائٹ بجلی یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اس وقت آج کی میں اگر آپ بات کروں باقی یہ خوبصورت سٹی جو ہے میر پور کے آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں اس طرف وہ جو ہے سارا آپ کو جینا مرڈینہ کے جو درمیان کے علاقے ہیں چھوٹی دواریں ساتھ آ رہی ہیں قلعے کی اور وہ اس کی جو ہے سامنے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعے کی حد بن دی ہے ٹھیک ہے اس قلعے کی بنانے کی وجہ یہ تھی وہ جو منگلہ دیوی جو تھی ان کے لیے بنایا تھا محبت کے لیے اور اس کی کوئی دفاعی مطلب ہے کہ وقعیت نہیں تھی یہ کوئی دفاع کے لیے نہیں بنایا گیا تھا دوسرا ہے رام کورٹ وغیرہ جو ہے وہ ابھی منگلہ ڈیم کے اندر آ چکا ہے لیکن اب بھی موجود ہے لیکن وہاں کے وزٹ انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم کریں گے وہ جو ہے دفاعی خصوصیات کے لیے بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا بھئی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں منگلہ ڈیم کے حوالے سے اس کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور اس وقت اس کی کیا کپیسٹی بغیرہ ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم شروعات یہاں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن شریف کے آیات لکھے ہوئی ہے وَسَخْخْرَلَكُمُ الْأَنْحَارُ پھر منگلہ ڈیم جو ہے 1962 یا 63 ہے یہ اردو کا یہ لفظ وہ جسرم میں نہیں آرہا ون نائن سکس ٹری یا سکس ٹو سے لے کر سکس سیون تک اس کی مطلب تعمیر ہوئی یا چار سال میں یا پھر پانچ سال میں تو اسی منصوبہ ہے وہ ہوا تھا سید یوسیف رضا گلانی کے دوری حکومت پہ 13 اکتوبر 2011 سب کا انچائی جو تھی اس ڈیم کی جہاں پہ پانی ریزارو ہوتا ہے 1234 فٹ اور جو زخیرہ ہوتا تھا پانی کا جو وہاں پہ موجود ہوتا تھا میکسیمم جو ہے 4.55 54 ملین ایکڑ فٹ اور اب جو ہے اس کے جو مطلب ابگریشن کے بعد 1264 فٹ ہو گیا ہے بہت پرانا درکھتا ہے اس کے گھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے کئی نسلیں جو ہے وہ دیکھی ہیں یہاں پہ اس طرح دن دیکھیں بہت ہی پرانا درخت آگا ہوئے اچھی چیز ہے اس کی جو ہے حفاظت کی ہوئی ہے ابھی تک اچھا بھئی کلے کے نیچے جو ہے چھوٹا سا ایک میوزیم بنایا گیا ہے جس کے اندر آپ کو عملی طور پر یہاں پہ دکھایا جارے گی کس طرح جو ہے بجلی کی جو جنریٹ ہوتی اور کیسے ہوتی ہے اور کتنے اس کے مراحل ہیں سارے جو ہے آپ یہاں پہ ایک چھوٹے سے مجسم میں دیکھ سکتے ہیں جب یہاں پہ آئیں گے ویڈیو میں شاید کلے نظر نہیں آ رہے ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں سارا سسٹم لیکن یہ چیز ان کو ملی ہے روڈ سائیڈ پہ مردہ حالت میں 13 اکتوبر 2011 کو جس دن افتتاہ کیا تھا یوسف عزاگلالی صاحب نے اس جن جو ہے اس کو پتر ہی آپ کے علاقے میں کیا نام دیتے ہیں ذرا مجھے اس کا نام پلیس نیچے کومنٹس میں بتائیے گا یہاں پہ ایک پورا جو ہے بینورامہ آپ کو فوٹو نظر آ رہا ہے پورے ڈیم کا ٹھیک ہے بجلی وغیرہ جو جنریٹ ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اندر سے ٹرنلز بنی ہوئی ہیں جس سے سپیڈ کے ساتھ پانی آتا ہے اور یہاں پہ اندر جہاز ٹرمائن وغیرہ گھومتی ہے تو اس سے یہاں پہ پانی بنتا ہے اور یہاں پہ جب پانی کا لیول جو ہے اب ہو جاتا ہے تو یہاں سے پانی جو ہے اس کو اخراج کیا جاتا ہے بطلب پانی جو ہے چھوڑا جاتا ہے دریائے جہلن کے اندر یہاں سے یہاں پہ جب ڈیم بنایا جا رہا تھا وہ محول آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹیز میں یہ صرف اس پوٹہار کے علاقے میں ہی آپ کو ملے گا اس کے حوالے سے تھوڑی سی تعریف یہاں پہ لکھ ہوئے اس کی کیا چیز ہے یہاں ویڈیو پوست کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں جی بھئی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ڈیم میں مین پانی ریزرف ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے نیچے جو ہے ٹرنلز بنی ہوئی ہیں وہ سامنے بلو جو نظر آرہے آپ کو اس کے نیچے جو ہے ساری ٹرنلز ہیں یہاں سے پانی جاتا ہے نیچے بجلی جنریٹ کرنے کے لیے اور اس وقت آپ پانی جو ہے دیکھ سکتے ہیں تقریبا جو ہے بہت نیچے پانی گیا ہوا ہے جب پانی فل ہو جائے گا فل کے پیسٹیز تو اس کی جو ہے بہت ہی انچی ہے جو کہ ابھی 2011 کے بعد بنائی گئی ہے اس سے پہلے نیچے میں بھی آپ کو آگے جا کے ایک نشانی دکھاتا ہوں وہاں تک جو ہے اس کی جو پرانی پوزیشن تھی 2011 سے پہلے وہاں تک تھی اچھا بھئی اتنا کم پانی ہونے کے باوجود سامنے اگر آپ دیکھیں سپلوے سے جو ہے پانی جو ہے پھر بھی دریاؤں میں کیوں چھوڑا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں ایک گیٹ جو ہے کھلا ہوا ہے جس سے ایک لاکھ کیوسک پانی کا ایک گیٹ سے اخراج ہوتا ہے اگر نو گیٹ بنے ہوئے یہ پانی اس لئے کھولا گیا ہے تاکہ جو ہے جو فصلے ہیں ان کے لئے ڈیمانڈ ہے پانی کیونکہ بھارشیں ابھی اس عرصے بھی اتنی زیادہ شاید نہیں ہیں اور پانی کی ڈیمانڈ ہے تو اس لئے جو ہے پانی کو کھولا جا رہا ہے تاکہ مزید پانی جائے اور فصلے کو جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے یہاں سے ٹھیک ہے وہ رہی مطلب یونٹس جہاں سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے ٹنلز کے تھرو پانی جاتا ہے اور تقریباً ایک ہزار میگا وائٹ اس کی کپیسٹی ہے لیکن جیسے یہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں سارے یونٹس اس کے بعد اس کی تیرہ سو کچھ میگا وائٹ کپیسٹی ہوگی بجلی بنانے کی اور اس طرف جو ہے وہ ہے پاور ہاؤس جہاں پہ مطلب بجلی جنریٹ ہو کے وہاں جاتی ہے اور پھر وہاں سے تقسیم ہوتی ہے گیارہ بارہ شہر ہیں تقریباً جس کے لئے بجلی جو ہے یہاں سے جنریٹ ہو کے جاتی ہے ٹھیک ہے جی بھئی وائلکم بیک ٹو دی ویلوگ اس وقت جو ہے ہم جس جگہ پہ چل رہے ہیں یہاں پہ ابھی ایک ڈیڑھ مینے کے بعد فل پانی ہوگا اور پیچھے جو ہے آپ کو جو میرپور شہر نظر آ رہے ہیں وہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں تک جو ہے پانی کا لیول چلا جاتا ہے اس وقت ہم موجود ہیں یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف اس کے جو ہے نا بیک سائیڈ پہ پرانا میرپور شہر جو اصل شہر تھا میرپور شہر آباد تھا تھوٹا سا شہر تھا لیکن اب تو آبادی ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس طرف جو آگ میرے پیچھے یہ جو پیسی ہوتل بن رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے سارا میرپور شہر ہے ہمارا جو لنچ بغیرہ ہے اس کا بندبس یہاں پہ کیا گیا ہے اور یہ ڈیم میں جو ہے چلتی جائے گی اور اس طرف سامنے جو ہے راولا کوٹ کا ایک خوبصورت سا قلعہ ہے جولائی یا آگست میں آتے ہیں جب پانی فل ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کیا کہتے ہیں کسی بھی کشتی کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں راولا کوٹ جو قلعہ ہے اس کا کچھ دل پہلے ہم گئے تھے ایک مدرسے کا وزٹ کیا ہے یہاں پہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنا بہترین ماشاءاللہ مدرسہ جو ہے بنایا ہوا ہے جو طلاب تھے جو حفاظت کرام تھے ان کا جو ایک خوبصورتی کے ساتھ جو طلاوت کر رہے تھے جو عجمی جو طریقہ قرارت ہے وہ تو موجود تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے تجوید بہتر تھی پاکستان کے حساب سے جو کچھ میں نے دیکھا اس حساب سے اس کے علاوہ جو ہے تلفز وہ بہت بہترین تھا کچھ آپ تلاوت سنیں تب تک جو ہے میں یہاں پہ آتا ہوں بسم اللہ یا اللہ مدرسے میں جو ہے ماشاءاللہ اس وقت ایٹی ٹو طالب علم پڑھتے ہیں ابھی میں نے کنفرم کیا ہے اس کے علاوہ اس میں سے تیس سے چالیس جو ہے وہ مسافر طلابہ ہیں جو کہ مدرسے میں ہی رہتے ہیں اور وہیں پہ ان کے قیام ہوتا ہے جس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے یہ کمیٹی وغیرہ یا چندوں وغیرہ پہ نہیں چلتا بلکہ جو ہمارے دوست ہیں زاہد بھائی یوکیس ہے اور صابر بھائی کے بھائی ہیں یہ لوگ اپنے مطلبے کے ذاتی پیسوں سے اس کو ماشاءاللہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں جو کہ قابل فخر بھی ہے مطلب بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ کار خیر کے کام ہو رہا ہے بہت اچھے کمرے نیچے بنے ہوئے تھے طلاب کے لیے اس کے علاوہ جو مسجد کا بھی آپ نے اندر سے دیکھا ہے محول بہت خوبصورت محول تھا بہرحال بعد میں میں نے کچھ جب طلاب آبا کی قرات سنی بعد میں مجھے بھی مجبور کیا گیا کہ آپ بھی کچھ پڑھ کے سنائیں تو آپ وہ سنیں میں نے کچھ پڑھ کے 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 پ موسیقی ایزی ہے اس کو چلانا اچھا یہاں پر موجھیں بنی ہوئی ہے اوہ 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 کیا بات ہے اوہ اوہ بھائی ابھی بارڈر کراس بھی ہو رہا ہے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے سابر بھائی کو وہاں بھیج دیا ہے اسمان بھائی کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں آج ہے بھائی ادھر ہی بیٹھجی بس اسمان میرے اوپر نہیں ادھر ادھر لیفٹ پہ لیفٹ پہ ہے بسم اللہ مجریحہ و مرساہہ انہا ربی لغفور الرحیم یہ بھائی اسمان بھائی کو جو ابھی ڈرائیف کر آ رہے ہیں اس کی کیا بات ہے ٹکلے کے ساتھ جو انہا پیچھے جو منظر دھانا سورج غروب ہونے کا کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس طرف یہ ہمارا شرارتی بچا ہو جا رہا ہے اس کا مجریحہ ماشاء اللہ کھانا شروع ہو چکے طایر بھائی یہ بتائیے کہ یہ کھان سے آئی ہے اس مانگرہ ڈائم کی سنگھارا فش ہے اس کا نام ہے یہ تندوری ہے اس کی کانٹے بغیرہ ہوتے ہیں کم بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں یہ سرجری ہو رہی ہے اس کی یہ سرجری ہو رہی ہے بکرا فش اس کو بولتے ہیں وہ دس بارہ کلو کا ایک پیس ہوتا ہے اللہ اکبر نہیں دس بارہ کیجی کا ایک فش پھلتے چہو دو پندران کا بھی ہوتا ہے ہوسی وہ ہیں موسیقی